ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ اس وقت چوبرجی مارکٹ میں موجود ہے عمران ملک ان سے جان لیتے ہیں عمران بتائیے گا سبزیاں پھل تو کافی مہنگے ہو چکے ہیں بتائیے گا دالے اور گوشتوں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے آج بلکل اس وقت جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے اور اس والے سے اگر بات کی جائے کل جو ہے وہ ڈی سی لہوڈ نے تمام طرح شاہر ہردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور ہوش ربا اضافہ ہے یہ کہ مٹن کی جو قیمت تھی وہ آٹھ سو روپے تھی اور وہ آج جو مٹن ہے وہ آٹھ سو پچاس روپے کلو مارکٹ میں انتظامیہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ آٹھ سو پچاس روپے کلو بیچا جائے مگر صورتحال کچھ یہاں پر مختلف ہے کیونکہ آٹھ سو پچاس روپے تو یہ زلح انتظامیہ کی طرف سے نوٹیفیکشن نکالا گیا ہے مگر جو سلٹر ہاؤس شاپور کانجرہ ہے وہ وہاں پر بارہ کلو کا بکرا جو ہے وہ بارہ ہزار روپے میں بکتا ہے اور یہاں پر ایک ہزار روپے کلو گوشت جو ہے چوبورجی میں بک رہا ہے اور یہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہزار روپے کلو سے ہم ایک روپیہ کام نہیں بھیج سکتے جبکہ زلح انتظامیہ کے پرائس کنٹرول میں سٹیٹ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر ان سے بات چیت کر کے آٹھ سو پچاس روپے کلو تک گوشت بکوا سکتے ہیں مگر کہاں پر پرائس کنٹرول میں سٹیٹ آئیں کہاں پر یہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے پوچھ کر تو یہ میٹنگ ہی ہوئی اور کون سی انتظامیہ کہاں کی انتظامیہ کیونکہ یہ ہم سلٹر ہاؤس میں جا کر صبح چار بجے گوشت لے کر آتے ہیں اور وہاں پر آگر آپ ہمارے سے چلیں تو وہاں پر ہمیں جو گوشت ہے وہ ایک ہزار پے سے اوپر کا پڑتا ہے اور یہاں پر اگر دکاندار جو گوشت ہے پھر بھی ہم نے یہاں پر جو مٹن گوشت ہے اس کی قیمت ایک ہزار پے مقرر اس لیے کی ہے کہ گاک اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتا مگر پھر بھی ایک ہزار پے کلو جو گوشت ہے وہ لاہور شہر میں کافی مہنگا ہے کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے آٹھ سو پچاس روپے کا نوٹفیکشن تو کر دیا پہلے ہی مہنگائی تھی پچاس روپے زیادہ کر کے اور زیادہ مہنگائی کر دی گئی روز مرہ جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے دودھ دودھ میں بھی پانچ روپے کا اضافہ دہی میں بھی چار پے کا اضافہ کر دیا گیا یہ ساری صورتحال اس وقت جو شہر لاہور ہے بلکہ زیادہ بات ہے یہ ڈی سی لاہور کی طرف سے نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے سب سے بڑی منڈیاں ہی تر ہیں بدامی باگ منڈی دیکھی جائے ملتان روڈ کی منڈی دیکھی جائے سنگ پورا منڈی دیکھی جائے تو سبزیوں کے اور پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ ہوتا ہے مگر یہ جو پرائز کنٹرول ریویو کمیٹی ہے اس کا ہر ماہ جلاس ہوتا ہے مگر یہ چار ماہ بعد قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں قیمتیں بڑھانے کا مطلب ان کا سٹیک اورڈرز کا یہ ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں